ورلڈ کپ میں ناکمی کے بعد پی سی بی نے بابر آزم کو پاکستانی کپتانی سے ہٹانے کا کیا فیصلہ پاکستان کریکٹ بورٹ پی سی بی نے بابر آزم کو تمام فارمیٹس کی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اس وقت تو سامنے آیا جب پاکستان جاروی ورلڈ کپ میں تینوں شعبوں بلے بازی گیند بازی اور فیلڈنگ میں ناقص کی کار کردگی کی وجہ سے سیمی فائنل میں جگہ نہیں بنا سکی جی اونیونز کے ریپورٹ کے مطابق اگر بابر نے استفاہ دینے کا فیصلہ کیا تو بورڈ اسے خبول کرے گا بس صورت دیگر پی سی بی انہیں اہدے سے برطرف کردے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شان مسود آسٹریلیا کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز اور نیوزلاند میں ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے شاہین شاہ آفرید کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار ہے بابر کو دو ہزار ونیس میں وائٹ بال کا کپتان اور دو ہزار اکیس میں ٹیسٹ کپتان مقرر کیا گیا تھا لیکن گرین شرٹس نے اس کی خیادت میں آئی سی سی یا ایشیا کپ کا کوئی خطاب نہیں جیتا ہے حالانکہ پاکستان ورل کپ میں ٹاپ ٹیم کے طور پر گیا تھا لیکن وہ اپنی صلاحیت ثابت کرنے میں ناکام رہا اور گروپ مرحلے میں ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا وائل کپ میں گرین شرٹس کی ناکامی کے بعد بابر کی حمایت کرتے ہوئے ٹیم ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ غلطیاں کرنا جرم نہیں ہے کپتان آج پی سی بی مانیشمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا اشرف سے ملاقات کریں گے اور توقع ہے کہ اس کے بعد ان کی کپتانی سے متعلق اعلان کیا جائے گا موسیقی